خوزہ صاحب اب پی ٹی اے کی اوپر جو تنقید ہو رہی ہے ایک تنقید یہ بھی ہے کہ سیاستدان جو ہیں پارٹی کی باغ دور یا پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ سیاستدانوں کے پاس نہیں ہیں لیکن تمام کے تمام جو معاملات ہیں وہ پارٹی کے اندر وہ وقلہ کے حوالے کیے گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تنقید جائز ہے معاملات وقلہ کی بجائے کسی سیاستدان کے سپرد کر دینے چاہیے نہیں دیکھیں بلکل سیاستدان ہی کے پاس ہے ہم نے جو یہ فیصلہ کیا وقلہ تحریک چلانے کا اور جو وقلہ کی تحریک ہے اس میں ہم اس کو بلکل تمام کالے کورٹ کو بیچ میں چاہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی جماعتوں سے ہوں کیونکہ دیکھیں یہاں جو ہے شبخون مارا گیا آئین کے اوپر قانون کی بالدستی کے اوپر رول آف لاؤ کے اوپر جو ہے یہ شبخون مارا گیا ہے اور یہ تمام وقلہ کا جو ہے مسئلہ ہے کیونکہ اگر آئین کی عملداری نہیں ہوتی ہے قانون کی پاسداری نہیں ہوتی ہے تو پھر وکیل کے کالے کورٹ کا وجود ہی جو ہے وہ خطرے میں ہے پھر اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے سو ہم نہیں چاہتے تھے کہ جو وقلہ تحریک ہے اس پر کسی مخصوص جماعت کی چھاپ لے کر ہم آگے اس کو بڑھائیں لیکن ظاہر ہے چونکہ وقلہ سارا ہی کا concern ہے سو اس لیے ہم اسے جو ہے پارٹکستان تحریک ہے انصاف کی تحریک کی بجائے ہم وقلہ تحریک اس کو جو ہے سمجھتے ہیں اور اسی پر ہمارا جو ہے براڈر سپیکٹرم ہے لیکن اس کو اگر یہ شائبہ دیا جائے کہ شاید ہم نے اپنی سیاست جو ہے وہ مقلہ کے سپورٹ کر دی ہے تو دیکھیں وکیل نہیں ہوگا سیم تو کون ہوگا چلیں خوصہ صاحب لیکن یہ بتائیں کہ اب بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ پارٹی کے معاملات وہ سنبھالیں دیکھیں میں نے تو خان صاحب کو کہا تھا کہ میں نے کہا کہ جب بشرا بی 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 باہر ہوں تو پھر بشرا بی بی یا علیمہ بی بی آپ کی بہن ان کو جو ہے فوکل پرسن بنا دیں تو وہ جو ہے پھر یہ جو ابحام ہے کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور بینیسٹر گوھر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور اسد کیسر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور عمر ایوب صاحب تو یہ ساری جو ہے یہ کشمکش ختم ہو جائے گی لیکن انہوں نے سنی تو صحیح اس کا جواب کوئی مجھے نہیں ملا بارکیف یقینی بات ہے کہ جو بات ظاہر ہے کہ بشرا بی بی اب کہیں گی وہ عمران خان ہی کی ترجمانی ہوں گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کا سیاست میں کردار ہونا چاہیے میں نے تو انہیں بڑا ہی سیاسی طورتی طور پر جو ہے وہ بڑا بڑا وہ دیکھا ہے وہ ایک ساجد گزار بھی ہیں وہ ان کا دیندار بھی ہیں وہ بہت زیادہ سلجی بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان کو انراک بھی ہے معاملوں میں اور بدکسمتی سے انہیں بدنام کرنے کی بھی پوری کوشش کی گئی ہے لیکن جو میں نے کم از کم ان کا یہ اس سارے دورانیے میں انٹریکشن ہوا ہے ہاتھ پیشنگ پر تقریبا ہوتی تھی اور گھنٹوں گھنٹوں باتیں بھی ہوتی تھی اور میں نے ان سے ملاقات کیے میں نے تو انہیں سیاسی طور پر بہت پختہ دیکھا ہے اور علیمہ خان بھی کم نہیں ہے ماشاءاللہ ان کی بہن تو خودتہ صاحب آپ کو امکان نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بشرا بی بی صاحبہ یا علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کے معاملات سنبھال سکتی ہیں لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نومبر میں باہر آ رہے ہیں یہ لکھنے ہیں اس لیے اس کا گنجائش اور ضرورت نہیں پڑے گی دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب موروسی سیاست کے چونکہ علمبر خلاف ہیں بہت زیادہ تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی وراست میں کسی کو دی جائے اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود آ رہے ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ میں اگر مجھ سے کوئی پوچھا جائے تو جب تک خان صاحب اس بہر نہیں آتے اور وہ ڈائریکٹ کمیونکیشن گیپ ہے تب تک میں سمجھتا ہوں گجرہ بی بی یا علیمہ خان ہی کی بات کو جو ہے ورکرز بزن دیں گے جو آپ کا کارپون ہے وہ اس کو پذیرہ ہی دے گا بجائے اس کے کسی اور کے سپورٹ کیا جائے تو اگر آپ نے پارٹی کو اس طریقے سے فعال کر کے اور جو چیمے گوئیاں ہیں ورکرز کی جو ہے بھام کو دور کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں کوئی مزائقہ نہیں ہے مگر یہ میری ذاتی رائے ہے ذاتی رائے یہ پارٹی کا فیصل نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں کوئی مزائقہ نہیں ہے